کسی بھی افراد سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ڈسطر میمن ہے میں پچھلے تیس سال سے ایزی آئی سپیشلسٹ کراچے میں کام کر رہا ہوں میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ کنجکٹیوائیٹس ہے جس کو لالی آنکھ یا سرخ آنکھ کہتے ہیں یہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو عموماً بارس سے پہلے یہاں بارش کے بعد پہل جاتا ہے یہ آج کل کراچی میں اور اس کی اردگیر اور پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بسٹرائب کر رہا ہوں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اس کی علامت جو ہے آنکھ کا لال ہونا پانی بہن آکھ میں درد ہونا بہت ہوتا ہے اگر اس میں کسی کو زیادہ تکلیف ہو تو وہ اس کو اندھیر کمرے میں رہنا چاہیے اگر اس کو باہر جانا ہے تو وہ سن گلاس استعمال کرنا ہے یہ ایسا وائرل انفیجن جو کسی بھی افراد سے دوسرے میں منتقل ہو سکتا ہے اور دوائی جو بھی دوائی استعمال کریں کسی ڈاکٹر کے مشور کے بغیر استعمال نہ کریں کیونکہ آنکھ کے ایک جسم کا آنکھ نازک حصہ ہے اور بغیر مشور کے دوائی آپ کے لئے نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے اور کوشش کریں کہ کوشش کریں کہ مریض کے تو تکیہ اور تولیا الگ رکھیں اور کسی بیض مریضوں کو بیض مریضوں کو اسی بیماری کی وجہ سے نظر کی کمزوری کی علامت آ جاتی ہیں اگر کسی کو یہ علامت ہے تو مرم کے ایپ تھروں کی تھروں میرے سے کانٹیکٹ کریں شکریہ مرم 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 لوگ مرم گושنگ موسیقی